ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی نجم سیٹھی کا کہنا تھا یہ بات نمبر گیم پر ڈپینڈ کرتی ہے اور میری کلکولیشن کے مطابق ٹوٹل سات سو ووٹ بنتے ہیں جن میں سے اگر صرف پیبلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ووٹ ملا لیا جائے تو تین سو بیس کے قریب ووٹ بن جاتے ہیں لیکن مسئلہ باقی تین سو اسی ووٹوں کا ہے وہ کس کو ملیں گے نجم سیٹھی نے کہا کہ مسلم لیگ نون نیا پیبلز پارٹی کو کہنا ہے کہ جناب ہمارے ووٹ تو آپ کے ہیں باقی آپ خود پورے کر لیں جس کے لیے آپ پیبلز پارٹی کو ایمکیو ایم کے پاس بھی جانا پڑے گا اور مولانا کے پاس بھی مسلم لیگ نون نے تو اپنا حساب پورا کر لیا ان کا تو وزیراعظم آ جائے گا لیکن پیبلز پارٹی کے پاس بندے اب پورے نہیں ہو رہے نجم سیٹھی نے کہا اگر مولانا فضل رحمان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں مجھے نیشنل سیبلی میں ایک منسٹری دو اور بلوچستان میں بھی میرے ساتھ پاور شیئر کرو اور ایمکیو ایم سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں ہمیں سندھ کی گوانشپ چاہیے ہے نجم سیٹھی نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون نے سب کو کہہ دیا ہے جو چاہیے بیبلز پارٹی سے مانگو ان کو تمہاری ضرورت ہے ہمیں نہیں جبکہ نون لیگ بیبلز بارٹی کو کہہ چکی ہے کہ ٹوٹل تیس منسٹریوں ہوں گی بیس ہماری دس آپ کی اب آپ ان دس کو جس مرضی جماعت کے ساتھ بانٹیں ہمارا کوئی تعلق نہیں اب زرداری صاحب ادھر ادھر بھاگیں گے اور کچھ دے دلا کر بندے پورے کریں گے اور یہ میں آپ کو بتا دوں زرداری صاحب ہار نہیں سکتے اور نہ ہی وہ ہاریں گے کیونکہ محمود خان کو صدر بنانے پر نہ اسٹیبلشمنٹ مانے گی اور نہ ہی کوئی اور مانے گا